اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ارکبو فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا انہو بی لغفور الرحیم اور فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا بہت رحم والا ہے وحی تجریبیہم فی موجن کل جبال اور وہ ان کو لے کر چلتی تھی موجوں میں پہاڑ کی طرح پہاڑ کی مانند ونادانو حنبنہ اور نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا وکانا فی معزل اور وہ ایک کنارے پر تھا یا بنیر کم معنی اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے مت ہو جاؤ اور کافروں میں سے مت ہو جاؤ قول کہنے لگا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِيمَ اَكِوَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لیں اور اے آسمان تھمجھا وَغِيظَ الْمَا اور پانی خوشک ہو گیا وَقُضِيَ الْأَمْرِ اور کام تمام ہو گیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اور کشتی تھیری جودی نامی پہاڑ پر وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا دوری ہے ظالم قوم کے لئے وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّ اور پُقَارَنُو عَلَيْسْسَلَام نے اپنے رب کو فقال پس فرمایا ربی اے میرے رب اِنَّا بَنی من اہلی بے شک میرا بیٹام نیری اہل میں سے ہے وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَق اور بے شک آپ کا وعدہ حق ہے وَأَنتَ اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں قول اللہ جللہ شانو نے فرمایا نوح نوح انہو لیس من اہلک بے شک وہ تیری اہل میں سے نہیں انہو عمل غیر صالح بے شک اس کے عامال اچھے نہیں ہیں فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ پس مجھ سے سوال نہ کیجی اس چیز کا جس کے آپ کے پاس علم نہ ہو اِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ انجان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے قول فرمایا اِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْأَلَكَ مَا لِيسَ لِي بِهِ عِلْمِ فرمایا اے میرے رب بے شک میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے مانگوں جس کا میرے پاس علم نہیں وَإِلَّا تَوْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا قیل کہا گیا اَنُوحِ اِنُوحِ اِحْمِتُ بِسَلَامٍ مِّنَّا اُتر جائیے سلامتی کے ساتھ ہماری طرح سے وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّا عَكْتِ برکتیں ہیں آپ پر اور ان امتوں اور گروہوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کچھ اور امتیں اور گروہ انقریب ہم ان کو نفع دیں گے پھر ان کو پہنچے گا ہم ناری طرف سے دردناک عذاب تِلْكَ مِنْ أَنْبَئِ الْغَيْبِ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے نُوحِ اِلَيْكَ جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ حَذَا آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے فَسْبِرْ آپ سبر کیجئے اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ بے شک اچھا انجام تو متقین کے لیے ہے ہمارا کل کا جو سبق تھا وہ بھی اسی حوالے سے تھا کہ نُوح علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق اور حضرت نُوح علیہ السلام کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ مبارکہ کو بھی پارہ نمبر 29 میں موسم فرمایا اور پہلی قوم تھی جس پر اجتماعی عذاب کی صورت بنی اس لیے اس واقعہ کا بار بار قرآن پاک میں تذکرہ ہوتا ہے اور نُوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا لی اور کشتی میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو جانور انسانوں کی ضرورت کے لیے ضروری ہیں ان کو سوار کر لیجئے اور خود بھی اور ایمان والوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے تو اس موقع پر ارشاد فرمایا گیا کہ آپ سوار ہو جائیے اس میں اور یہ دعا پڑھئے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا بھی ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا ٹھہرنا بھی ہے انسان اگر ذرا غور سے کام لے خوشکی ہو یا تری ہو یا فضا ہو ہر چیز جو بھی ہے اس میں انسان جس قدر بھی سواریوں کا استعمال کرتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے ان کا رکنا بھی ان کا چلنا بھی اگر کوئی کہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ تو اللہ نے پیدا کیے اور یہ جو پیٹرول سے چیز چلتی ہے ڈیزل سے چلتی ہے اپسیجن ہے ہائیڈروجن ہے جتنی طاقتیں ہوا ہے پانی ہے تو جواب یہ کہ یہ سب چیزیں بھی تو اللہ نے زمین میں رکھ دی ہیں تو جتنی بھی سواریاں دنیا میں ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہیں اور بس اوقات ظاہری طور پر کوئی فنی خرابی نہیں ہوتی اور چیز خراب ہو جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ہر سواری کا چلنا بھی ہے اور ہر سواری کا رکنا بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ہی ہے ایک تو یہ دعا سفر کی دعاوں میں اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے اور نوح علیہ السلام نے ان کو لے کر وہ کشتی چلتی تھی ایسا جیسا کہ موجوں کے اندر ایک بڑا پہاڑ ہو اتنی تین منزلہ وہ کشتی تھی جیسا کہ کل کے سبق میں آیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ بیٹا ایک کنارے پر کھڑا تھا کہا بیٹا ساتھ سوار ہو جا غافل نہ ہو اس نے کہا میں پہاڑ کے دامن میں چوٹی بر چڑھ کر پناہ لے لوں گا تاریخی روایات میں ہے کہ نوح علیہ السلام کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سے بھی پندرہ گز اوپر تھا اور بعض روایات کے مطابق چالیس گز اونچا تھا جو آخری اونچا پہاڑ تھا اس سے بھی تو بہرحال ظہر بات ہے یہ کنعان جو عدرت کا بیٹا تھا اس نے ظاہری طور پر پہاڑ کے چڑھنے کو کافی سمجھا جبکہ یہ عذاب تھا اور اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے ایمان لانا اور توبہ اور استغفار کرنا اسی لئے یہ جتنی قدرتی آفات ہوتی ہیں ایک ہے اس کے ظاہری اسباب جیسے محلک بیماریاں ہو گئیں تو ایک ہے ان کے ظاہری اسباب سے بچنا اور اختیار کرنا بے شک ہم اس کے بھی مکلف ہیں لیکن جب یہ عذاب کی صورت اختیار کر لیں تو اصل چیز توبہ اور استغفار ہوتی ہے بہرحال حضرت نے فرمایا آج کوئی بچا سکنے والا نہیں اللہ کے عمر سے اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لیں اور اے آسمان توچھ تھم جا اور پانی خوشک ہو گیا اور کام تمام ہو گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پہ آکے ٹھہری اور یہ جو کشتی تھی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری یہ پہاڑ آج بھی قائم ہے اور یہ عراق میں ہے اس کا جو شہر عراق اس کے ایک شہر موسل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیہ کی سرحد پر یہ واقعہ ہے جودی نامی پہاڑ عراق میں موسل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیہ کی سرحد پر واقعہ ہے اور بعض تاریخی روایات میں اس پہاڑ کو اور تورات میں اس کو ارارات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے لیکن اس کو ارارات ہو یا جودی ہو دونوں ایک ہی پہاڑی سلسلے ہیں لہٰذا دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اور یہ جو کشتی تھی یہ دس رجب کو حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایمان والے اس پہ سوار ہوئے تھے چھے مہینے تک یہ کشتی وہ پانی کی اوپر چلتی رہی تفسیر تبری اور بغوی میں ہے کہ جب بیت اللہ شریف کے قریب یہ پہنچی تو سات مرتبہ اس نے تواف بھی کیا یعنی کشتی نے اور اللہ نے اپنے بیت کو بلند کر کے غرق ہونے سے بچا لیا تھا اور دس رجب کو یہ سوار ہوئے دس محرم یوم عاشورہ میں جا کر یہ توفان ختم ہوا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر آ کر ٹھہری نو علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ بھی رکھا اور ان لوگوں نے بھی جو کشتی میں ساتھ تھے ان کو بھی حکم دیا اور بعض روایتوں میں تفسیر مظہری اور کرتبی میں ہے کہ سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا ہے اور یہ اللہ کی شان ہے یہ ممکن ہے اور یہ نبی کا موجزہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے بہرحال یہ دس محرم کی تاریخ جو ہے نا یہ شروع سے اہم ہوتی چلی آ رہی ہے اور بہرحال کشتی آ کر جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم قوم کے لیے جو بھی ظالم ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری ہوگی اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس میں سوار کر لیجئے ہر چیز کا جوڑا جوڑا وہ اہل کا اور اپنے گھر والوں کو بھی تو حضرت نے فرمایا اے میرے رب ان ابنی من اہلی میرا بیٹا تو میری اہل میں سے ہے اور آپ نے اہل کو سوار کرنے کا حکم دیا آپ کا وعدہ بھی حق ہے فرمایا اے نوح وہ آپ کی اہل میں سے نہیں اس لیے کہ وہ ایمان اور عمل صالح والا نہیں ایسی چیز کا مت سوال کیجئے جس کا آپ کے پاس علم نہیں حضرت نے فوراں رجوع فرما لیا اور فرمایا اے میرے اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کی اور رحم نہ کیا تو میں نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا اس سے ثابت ہوا کہ کافر اور ظالم کے لیے دعا جائز نہیں ایمان کی دعا کرنا تو جائز ہے کہ یا اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما لیکن ایمان کے بغیر کتنے قریبی تعلق کیوں نہ ہو بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں اور اس سے دوسری اہم بات معلوم ہو گئی کہ مومن اور کافر میں رشتہ اخوت نہیں ہو سکتا ہے اسلام کے اندر ایمان بلیادی چیزیں ہیں اور باقی رنگ ہے نسل ہے خاندان ہے یہ ساری چیزیں بطور تعارف کے ہیں اصل میں مسلمان مسلمان کا تعلق ہے اور حضرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے نوح اتر جائیے سلامتی کے ساتھ آپ بھی اور جتنے آپ کے ساتھ اور بھی امتیں سوار ہیں جماعتیں سوار ہیں ان سب پر آئے اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں جتنے لوگ بھی اس میں سوار ہیں اس کشتی میں سوار ہونے والے زیادہ تر نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے چند ایک دوسرے مومنین بھی تھے جو اور اقوام کے تھے اور ان کی امتوں میں یعنی ان کی نسلوں میں بڑی بڑی اقوام پیدا ہوئیں اس لیے ان کو امت سے تعبیر کیا گیا کہ انہی سے آگے چل کر نسل انسانی دوبارہ چلے گی اور البتہ جو نہیں مانیں گے تو کہا اور امنتیں ہم ان کو دنیا میں کچھ نفع دے دیں گے اور پھر ان کے وہاں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اور اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی یہ طوفانِ نوح اور نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ کسی جگہ پر اس طرح محفوظ نہیں تھا یہ ہم نے آپ کو بتایا آپ اور آپ کی قوم اس کو نہیں جانتے تھے اور تو جس کو اللہ بتائے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے تو یہ حضور کی نبوت کی بھی دلیل ہے اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ حضرت نے ساڑھے نو سو سال تک سبر سے کام لیا اے پیارے نبی آپ بھی سبر فرمائیے اور حضور کے واسطے سے قیامت تک جو بھی حضور کے پیروکار ہیں حضور کے کام میں شریک ہیں دین کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں ان کو بھی سبر کا حکم دیا جا رہا ہے اور اچھا انجام تو متقین کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علی النبی الامی الكریم